آپ کی آپ کو تعمیر کرنے کا آپ کو بنانے کا دنیا میں جب بھی کسی چیز کو بنایا جاتا ہے نا بلڈ کیا جاتا ہے تعمیر کیا جاتا ہے گرو اپ کیا جاتا ہے تو اس میں پین ضرور ہوتی ہے ایسا ہے کہ نہیں سونا ہے نا سونا گولڈ سونے کو بھی جب تک جلایا نہ جائے تب تک کندن نہیں بنتا ہے تو یہ انسانی کمالات اور انسان کی زندگی کے اندر بہترین سے بہترین کی دور جو ہے یہ صدیوں سے ہے اور سیکھے بغیر دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں ہوتا تو آج ہم لوگ ایک ایسے ٹریننگ سیشن میں سیکھنے کے لیے آئے ہیں شاید بہت سارے لوگوں کو اس سے پہلے اس طرح کی کبھی کوئی ٹریننگ جو ہے یا اس طرح کا کوئی پروگرام جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کا موقع نہ ملا ہو کیونکہ میکسیمم ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یا جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس علم کو ہم نے یوٹلائز کہاں کرنا ہے استعمال کہاں کرنا ہے جب سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا موسٹلی لوگوں کی جو ایڈوکیشن کا پروسس ہوتا ہے یہ ایک بڑا منفرد ٹریننگ سسٹم ایک بڑا منفرد ٹریننگ پروگرام ہے اس ٹریننگ پروگرام کے ذریعے جو آج آپ سیکھیں گے اگر اسی سیکھے ہوئے علم کے اوپر آپ لوگ عمل کرنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ زندگی کے اندر جو سپیشل آپ کا فنینشل ایریا ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گا یاد رکھیں ہر چیز چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو اس کا سپیسیفک نالج اگر نہیں ہے تو آپ اس فیل میں کامیاب نہیں ہو سکتے اچھا یہ جو فنینس ہے انسانی زندگی کے اندر اس کی جو سپیسیفک ایڈوکیشن ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر سپیسیفک لی آپ اپنی فنینشل لائف کو سٹڈی نہیں کرتے تو آپ کے لیے چیزوں کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ ایک بیسک سسٹم ٹریننگ ہے اور اس ٹریننگ کے ذریعے ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں سکھاتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے کبھی کبھی ہمیں پین بھی دینی پڑ جاتی ہے تو ڈیورنگ ٹریننگ اگر کسی قسم کی کوئی اس طرح کا موقع آ جائے کہ ذہنی طور پہ میں جو کہوں اس بات کو آپ کا دل تو مان رہا ہوگا لیکن دماغ اس کی کیا کر رہا ہوگا نفی تو ٹریننگ کے ذریعے ہم ڈیورنٹ سٹائل سے چیزوں کو پرسیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی کٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی آپ کی ذات کی کٹنگ تھوڑی آپ کی جو اس سے پہلے کی بیڈ ہیبٹس ہیں ان کی کٹنگ تھوڑے تھوڑے جو ہمارے رونگ کنسپٹس ڈویلپ ہوئے ہوئے ہیں ان کی کٹنگ تو اس کے لیے تھوڑے تھوڑے اپ اور ڈاؤنز اور چیزیں چلتی ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا آپ نے ٹیار ہونا ہے ٹھیک ہے جی اور پریشان نہیں ہونا اکثر لوگ جو ہیں نا لیمٹس میں جو سوچنے کے عادی ہیں وہ پریشان بڑا ہوتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا اور آج چونکہ ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کے ٹاپک جو ہے اس ٹریننگ کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ ہیں ایک ایسا ٹریننگ پروگرام جو آج آپ کی ذات کے اوپر پورا کا پورا اس ٹریننگ کا جو محور گھومے گا جو اس ٹریننگ کا بیسیکلی نکتہ ہے جس نکتے کو میں نے واضح کرنا ہے وہ آپ ہیں وہ آپ کی ذات ہے وہ آپ سے بات شروع ہوتی ہے اور انڈ پہ بہت دور سے گھوم کے آکے ختم کہاں ہوگی آپ ہی کی ذات پہ بات ختم ہوگی ٹھیک ہے تو ایک ایسا ٹریننگ پروگرام جس میں ہم آپ سے شروع کریں گے اور آپ پہ ختم کریں گے اس کے لیے آپ کی توجہ بھی درکار ہے اور آپ نے یہ جو اگلے نائنٹی منٹس ہیں نائنٹی منٹس میں انشاءاللہ میں یہ سیشن کلوز کروں گا اور اس نائنٹی منٹ کے سیشن میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ دیکھے جاؤں گا جو اس سے پہلے شاید ہی کسی کے پاس ہو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہوگا آپ اگر اٹھ کے یہاں آ جائیں گے تو آپ ایزی ہو جائیں گے دروائیز آپ کا نیک کا مسئل آپ کو رات کو سونے نہیں دے گا نو پرابلم یہ بیچ میں کارنر میں چونکہ آنا جانا بند ہو گیا اس میں آپ چیر کو لگوائیں تھوڑا سا پیچھے لے جائیں پھر چیر کو اس چیر کو پیچھے لے جائیں اس کا مطلب اگر چیر اور ہو تو یہاں سے ہم کچھ اور لوگوں کو بھی سٹنگ کروا سکتے ہیں پیچھے بھی ہے اوپر سے پتہ کروائیں کچھ جہاں جہاں بھی ایکسٹرا چیرز ہیں وہ بجوا دیں تاکہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں اچھا جی ہمارا سسٹم جو ہے اس سسٹم میں کچھ رینکس ہیں جس میں سے پہلا رینک ہے سلور پھر ہے گولڈ ڈائمنڈ بلو ڈائمنڈ پلٹینیم امبیسیڈر اور یہ سات رینک ہے یعنی یہ سیون مائل سٹونز ہیں جیسے جیسے آپ ان مائل سٹونز کو اچیو کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ اپگریڈ ہوتی چلے جاتی ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ ہے اس کی کیا لکھ دیا میں نے کہ یہ سلور کیا ہوتا ہے گولڈ کیا ہوتا ہے ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے کمپنی کہتی ہے آپ سلور بنے تو کتنا ریوارڈ دوں گی پچاس ہزار پے کا کیش ریوارڈ ہے گولڈ بنے تو دو لاکھ روے کا کیش ریوارڈ ہے ڈائمنڈ بنے تو تیرہ لاکھ پچاس ہزار کا کیش ریوارڈ ہے بلو ڈائمنڈ بنے اٹھالیس لاکھ پچاس ہزار کا کیش ریوارڈ ہے اچھا یہ جو لکھ رہا ہوں یہ اصل والے کیش ہے پیسے اصلی والے جس نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور سچ مچ میں یہ ملتے بھی ہیں اچھا یہ جب آپ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو تین طرح کے بینیفٹس ملتے ہیں ایک جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اس انویسمنٹ کے عوض آپ کو ہم انہیں کمپنی کیا کرتی ہے اپروکسی میٹلی ٹورٹین ٹو سکسٹین پرسنٹ یا اپروکسی میٹلی ٹویلو ٹو سکسٹین پرسنٹ اس کے درمیان کمپنی کیش بیک کرتی رہتی ہے یہ جو منافع ہوتا ہے یہ مزاربہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے جس میں آپ سائلنٹ پارٹنر ہوتے ہیں آپ کے پیسے کو کمپنی ڈیفرنٹ کاروباروں میں بزنس میں انویسٹ کر کے کماری ہوتی ہے خود بھی رکھتی آپ کو بھی دیتی ہے ایک تو یہ ریٹرن ملتا ہے دوسرا ایفلیشن سسٹم ہمارا ریالٹر سسٹم کہ آپ کے ریفرل سے اگر اس سسٹم میں مزید لوگ آئیں گے تو کمپنی اس کے اوپر آپ کو کیا دے گی ریالٹر بونس دے گی تیسرا کچھ الگ الگ مائل سٹونز ہے کچھ الگ الگ ایسے سٹیٹس ہیں جس کو کلیر کرنے پہ کمپنی رینک بھی دیتی ہے ساتھ میں ریوارڈ بھی دیتی ہے پلٹینیم پہ کتنا ہے جی آپ بتائیں گے امبیسیڈر پہ ڈیٹ گروپ اور آخری ایک گلوبل امبیسیڈر دو کروڑ پچاس لاکھ ٹھیک ہے اچھا اب بڑی اہم بات جو سمجھ کے جانی ہیں سب سے پہلے میری عادت ہے زندگی میں میں نے جو کام خود نہ کیا ہو اس کام کو کرنے کے لیے میں نے کبھی کسی دوسرے کو دعوت نہیں دی کہا نہیں سمجھایا نہیں ٹھیک ہے پاکستان کے چند ایسے ٹرینرز ہیں جو وہ خود کرتے ہیں وہ ہی بتاتے ہیں دوسروں کو کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کہتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہوں یعنی جو آپ نے کہنا ہے وہ کرنا بھی ہے صرف کہنا نہیں ہوتا میں اس سسٹم میں الحیات گروپ کے ساتھ جوائن ہوا تھا دو جون دو ہزار بائیس کتنے سال قرآنی بات ہے یعنی ابھی ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا ایک تاریخ تھی چوبیس جون دو ہزار بائیس جب میں بنا تھا الحیات گروپ کے اندر بلو ڈائیمنڈ یعنی سلور کا ریوارڈ گولڈ کا ریوارڈ دائیمنڈ کا ریوارڈ اور بلو ڈائیمنڈ کا ریوارڈ یہ چاروں ریوارڈ میں نے بھی نہیں کر لیا تھے کتنے سال لگے یا کتنے مہینے لگے only in 22 days میں نے اس سسٹم سے جو میرا پہلا مہینہ تھا اس پہلے مہینے کی جو آمدن تھی وہ ایک کروڑ سے الحمدللہ رب العالمین پروس تھی ریوارڈ بونس اور ریوارڈ ملا کے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اگلا رہنکہ پلاتینیم جب مجھے جوائن کیے ہوئے 58 days گزرے تھے تو یہ والا ایک کروڑ بھی کمپنی سے میں نے لے لیا تھا ریوارڈ بونس کے علاوہ اگلی بات جب مجھے 90 days ہوئے تھے اس سسٹم میں آئے ہوئے تو الحمدللہ رب العالمین میں اس کمپنی کا امبیسیڈر بن چکا تھا اور مزید ڈیڑھ کروڑ پہ آپ مائل سٹرم اچیو کرنے پہ اور جو ریالٹر بونس ہر ہفتے میں ملتا ہے دو ہفتے بعد ملتا ہے وہ اس کے علاوہ تھا آخری ریوارڈ جتنا بڑے یہ یہ میں نے کیا تھا 21st ڈیسمبر 2022 2022 دو ہزار بائیس میں اکتیس ڈیسمبر کو اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ یہ والا مائل سٹون اچیو کر کے میں نے کمپنی کے جو رینک سے اس کی دوڑ ختم کی اور کمپنی نے مجھے اعزازی طور پہ ڈیریکٹر بنا لیا اور کچھ ڈیریکٹر کے نتیجے میں یہ پورے کا پورا پلازا میری سپرویزن میں میرے پاس ہے جس کو میں دا ایگلز کے نام سے لے کے چل رہا ہوں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے لیڈرز ہیں جو یہاں مجود ہیں ان کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے کہ ان کے پاس پرابر بیٹھنے کا چیمبر نہیں ہے سیم یہی پرابلم میرے ساتھ تھا کہ کمپنی کے ہیڈ آفیز میں میں جب جایا کرتا تھا ایک فلور تھا اور سات آٹھ مختلف ٹیم میں تھیں ان سات آٹھ ٹیم وں کے درمیان ایک میں بھی تھا تو ایک ہی ہمارے پاس چیمبر ہوتا تھا اور ایک کانفرنس روم ہوتا تھا باری باری ہم اس کو کیا کرتے تھے یوز کیا کرتے تھے